وآلہ وآصحابہی علی الصدق والصفائی والوفا اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیکہم المفلحون صدق اللہ اللہ علیہ ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ جن آمنو صلو علیہ وسلم صلی اللہ وآلہ 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 وآ باو آل رسول عجدی عظیم و شان بزم پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی سربلندی باستے سجائی گی جس دین درسی سارے احباب آجران اللہ سونا ساڑی حاضری اپنی بارگیز قبول فرمائے اور جنہ دوسترار کے اس محفل پاک دا احتمام کی تاہ جملہ اہلیان گاؤں اللہ ہر بندے نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین دا صدقہ اپنی شان دے مطابق عجر و سواب انہت فرمائے آپ آباب بھی بہت کمال ہو بڑین محبتان مالک سونا آپ دیا محبتان سلامت رکھے اللہ اپنو اس دانتا فرمائے کہ اس ٹیم تک آپ فی سبیل اللہ محفل پاک دندر تشریف فرماؤ اللہ آپ دیا محبتان دینی جذبے ہمیشہ سلامت رکھے انت مزید استقامتان تا فرمائے میں ایک حضور دین دا پیغام آپ نو سمجھا کے تو گفتگو ختم کرانگا مالک سونا دران قلام ہر قولی فیلی لسانی خطاتوں محفوظ فرماؤں کے شرح صدر میں بیان کرندی توفیق عطا فرمائے سنے نبی دا دین ساری قینات چوال ہے سارے دین نہ نڑوال ہے انت دین انداللہ الاسلام اللہ سونا فرماؤں دا ہے کہ اللہ سونے دے نزدیک پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے انہ بندیاں دی گلدہ توڑے جڑے اندن جس سارے اند آپ کو اپنا دین اندہ ہے سارے دین اندن اللہ اندہ ہے دین ہوئی جن دی شاعت آمینہ دلال کر گیا ہے بالکل ہڑی ہڑی آخلو سبحان اللہ دین ہوئی ہے انہ ساڑے بندیاں سمجھا گیا ہے کسی دے خدا نو برا کیے تے اگلا بھی مڑبوران دے کیا اس گلدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی نہ پتا جڑا گواڑا لے کے وڑ دے نیر بطن گل سمجھائی میری کوئی نہ کیا اس گلدہ کوئی نہ پتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنہ گواڑا لے کے سارے بط وڑ چھڑے ایک قوم نوے ہی دسے ہر جڑے نا خدا دے یا ہر دین دے بارے اعتقاد نہ رکھو یقین ہوتے تے رکھو جڑا رب وحدہ اولا شریک ندسے اور دین بہت مانگ ہے بڑا آل ہے کوئی شئے اندے اللہ ہوندی نا کو قدر میں بیان کر سکنا نا کو تسی سمیشک دیو جنہو رب پسند کر دے نا او اسلام ہے گل سمجھا گئی سونے نبیدہ سا کلمہ پڑے اسی اسلام آڑے اسلام اللہ سنے بہت زیادہ پسند دے اور اسلام جڑے نا بڑے وقت تناڑا اہمینی بے اسلام آیا پھیل گیا مسئلہ نہ سا محفل کرائیے پیسے کٹے کیتے لیٹا لائیں گیا ملوین فون کیتا سون ڈالیں سدیا محفل ہو گئی لو جی دین مکمل ہو گیا دین تے احسان چڑے نا 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 ہواللہزی باسا فیل امیین رسولہ رب وحدہ اللہ شریک فرمو دے اسا اپنا رسول آن پڑا میں چگلے اے دین دی طاقت اور پاورے اے ہونے کے بلا شاہ صاحب دس رہے ایران سپر پاور سی ملک شام مصر یونان اے سارے اس ٹیم تلیم یافتہ ہے یونانی دعا خانے آج بھی لاب جانتے ہیں اے یونان دیا بڑھائے کشتہ جاتے بڑھے ترقی آفتہ اس دور دے بندے آئے لیکن میرے نبی نو رابوس جگہ تے گلے آئے جتے بچی پیدا ہوئے آنا تو زندہ درگور کار چھڑ دے آئے میرے نبی نو رابوس تے گلے آئے جتے اہوے نکی جگل تو سو سو سال تک لڑائیوں دیران دی آئے میرے نبی نو رابوس تے گلے آئے جیڑے پڑھنا کی لکھنا بھی نائے جان دے یا اللہ تیرا حبیب ایڈا جیڑا سارے نبیان دا امام یا اللہ تیرا حبیب ایڈا جن دی واسطے کہنات بڑھائیا تو سوڑا نبی ران چوندہ ملک شام چوندہ یونان چوندہ پڑھے لکھے بندے آئے اے آن پڑ قرآن کہہ رہے ہیں فیل امی جین آن پڑھائے جیڑے سکیان ماما نو مڈیاں تے ویچے ہون دے آئے جتے عورتان دیا مڈیاں لگ دیا یا سونے نبی دی ولادت اتھے ہوئیے رابے ہی تے دسنا چاندہ با میرا نبی کی دائیں ادھے ہون دانا تے آج ایڈے کوڑے زین آڑے بندے نہیں آندے میں مڈ مارا بندہ آتے میں مڈ دین واسطے کی کار سکنا رابو سوچ توڑیے با کی دائیں ادھے حضور ہون دے تے نکو جی آکھنا دین پیسے نال پھیلے دین ٹل نال پھیلے دین جیڑے ہو بندے ہیں دی تعلیم نال پھیلے آن پڑا ویچ نبی نگل کے رب وحدہ لا شریک دسے بساٹا حبیب وی کاملے دین وی کاملے آن پڑا ویچ دین آوے گا میرا نبی نظر مارے گا عالم علی ورگے بننگے بادشاہ عمر ورگے بننگے اپنو گالے سمجھ آئی کوئی نہ ایتے نکیاں دیاں سکول دیاں کتاب بینج پڑھ دیاں ساڑی نہ بننو تنا کدی مولوین دی تو سمننی ہے باؤں منڈین ماں ویچھڑ دیاں جندہ پہو فوت ہو جاوے یا سکی مان آل لکا کر لین دیاں تے دی جیڑی یا زندہ درگور کر چھڑ دیاں پیدا جندہ علدی ہووے ماتم کردہ اب میرے علدی ہوئی کیوں ہیں جی دو سبولن دے قابل ہونا انہوں زمین اچھکا پر کھاٹ کتاب دینا انہوں بندی میرے سونے نبیت شریف لے کے آئینے اور اللہ سونے اے ساری کائنات نوچانن دسنا چاندہ با مات سمجھو با دین دا ٹیل انا دنیاوی علم نڑھون دے دین دا ٹیل پیسیا نڑھون دے سارے وڈیرین پیشاں کر کے اگر اللہ سونے دین دا جندہ بلاند کی تیت اندج کردار یا سحیب رومی دے یا حبسی بلال دے توجہ ہے میرے میرا بھاو وٹ کے ٹور کیوں نے جندہ کیوں نظام خراب کرنا ہے میں تو ہر میں پروفیشنل جہاں مولوی نہیں تو نام رینٹ تے آئے ہیں تینویں نیمی نہیں تمیز محفل اچبان دے بھی تین آج تک نہیں کسی دسی زاوک نربولو سبحان اللہ اے میں اگر وزاعت کار چھڑنا وہ تو میں کرنا ہر جگہ تے انشاءاللہ ان کا طرح زیادہ کار چھڑ سو زاوک سے بولے سبحان اللہ دین بہت مانگ ہے سن گیڑے پتے دین کے ڈک مانگ ہے جنن مولوییں ختم تے جنت تے چھڑنی ہوئے انہ بندین کی پتے دین کے ڈال ہے دین تے آؤ دا سکتے جیڑا ہتھنا چھے مادہ کو آکے آئے دین دے اس بندین کوئی قدر نہیں جیڑا جمعیت ہوں دے کنچ پانچ سعودی ادان مولوی دے چھڑیوں نن کوئی پتہ نہیں دین کے ڈال ہے دین دے قدر ہو دا سکتے جس اٹھارہ سال دا تھناڑ تیار کر کے گھلے ایتوں دی لاشتیں گوڑے دوڑے نے تو حسین مڑویے یا کہے اللہمہ رضان بے رضائے کا نانا میرا سارا کنبا بھی کوئی جائے میں تیرے دین دی کانٹ نہیں لگڑ دیندہ اس دین ناڑ جو اسی سلوک کر رہے ہوں سن پتہ ہے بارل اے اللہ انہاں بندے ہیں دی سوچ توڑی ہے بجڑے اندلہ دین ناڑکی ہوندہ ہے دین آیا ہے انہاں بندے ہیں اچھ میرے نون سونے نبی دین لے کے آئے رب کہہ رہے ہیں فی الامی جین آن پڑ بندے آئے لیکن کمال سونے نبی نظر ماری پھر بادشاہ انج دے پیدا ہوئے عالم انج دے پیدا ہوئے عاشق انج دے پیدا ہوئے ساری کائنات تاد میں قیامت بھی راڑ جائے ہبشی بلال ورگا عاشق نہیں بان سکتا خدا دانا جے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دین دے کے گینے بڑا مانگا دینے بڑا اللہ دینے رب فرماؤں گئے آن پڑا ویچ میرا نبی آیا نبی نظر ماری عالم علی ورگے بانگے نبی نظر ماری بادشاہ پاک کمر ورگے بانگے نبی نظر ماری صوفی ابو زرگ فاری جیسے بانگے نبی نظر ماری عاشق بلال ورگے بانگے نبی نظر ماری جانی سار صدیق ورگے بانگے نبی نظر ماری سپا سلار خالد بن ولید جیسے بانگے نبی نظر ماری قاتب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا عبداللہ ابن مسعود جیسے بھان گئے نبی نظر مارے دیوانے سوائے برومی جیسے بھان گئے اندہ مطلب ساب کو جدی نجھ ہے اسی غیراندی بولی پچھے لاغ گئے اسی غیراندی لباس پچھے لاغ گئے اسی غیراندی صفاق سکاوت پچھے لاغ گئے جیڑا غیران پچھے لاغ جائے اینجی زلیل ہوں داراندہ ہے نہ روٹی لب دیئے نہ پانی لب دیئے نہ بجلی لب دیئے نہ گیس لب دیئے لوگ سمجھ دینے ملک پہ ڈوب دائے حالانکہ اللہ دا قرآن آن دے ومن آرادان ذکریفہ انہ لہو معیشت اندن کا جیڑی ساڑے ذکر تو پیشا ہو جان اسی ہونا دی معیشت انکار چھڑنے آ کدھی بیل بڑھایا جاندہ ہے کدھی بیل بڑھایا جاندہ ہے کدھی حدار آلی دکان تے کھاتا زیادہ بڑھا جاندہ ہے کدھی پیڑی تو پیڑے پیسے گھاٹ جاندہ نہیں اسی ناکار چھڑنے آ مہ گائی ہو گئیے پوری نہیں پہ بھوندہ ہے ظالمہ رب وحدہ حولہ شریک دے دین نار تیرا پیار کوئی نہیں رب دے سامنے تک دے جھکیا کوئی نہیں حضور دے زدواز تے کام کوئی نو کیتا اجے تے شکر کار تیرا مالک رزق باد نہیں پیا کر دا کدھی کدھی ازمائش دے چھڑ دا ہے اللہ وحدہ حولہ شریک دے دین وٹا مانگا ہے قوم ہوٹلان تے بے کے دین تے خلاف پھوک رہی ہوتی ہے جنہاں بندیاں نو گھر سالنوینے ملدہ اووی کہہ رہے ہوندہ نے مولوی آج دے مولوی آج دے جنہاں کمینیاں نو ماما جام کے چٹی آبی کوئی نہیں اووی گال کر رہے ہوندے نے او خدا دنا جے نا سانو منو نا پیرانو منو تُساں کلمہ مولویاں دنی پڑیا نا قیاما چاڑ دے مولویاں پار لے جنے نا پیران پار لے جنے نا بلیاں پار لے جنے نا شیران پار لے جنے قیاما چاڑ دے پار لے جنے نا امین دلال لے جنے خدا دنا جے پیشایا جوئے نا غدارا پیچھے دین کوئی نہیں جے کمینے جڑے کنجریاں نچا رہے نے حیران ہونا بغیر تنقید تو میں گال پیا کرنا او جے تنقید بھی میں کرنا میری لات کشے نہیں بھان لے نی او جے میں سمجھے نا واسطے پیاننا ایک بندہ صبح تو لے کے شام تک قوم دیاں بچیاں نچا رہے قوم آن دیئے پار لے جاوے گا ایک بندہ سارا پاکستان لٹ کے باہر چلا گیا قوم آن دیئے پار لے جاوے گا ایک ڈاکو سارا سندھ کھا جھڑے قوم آن دیئے پار لے جاوے گا خدا دنا جے ساٹے ناڑ لگو نہ لگو اپنے حال تے ترسکار جاوو محنت اپنی راتی ہو ٹلتے بھیکے تریم شیر دی کار دینی ہے محنت اپنی راتی ہو ٹلتے بھیکے تریم پتھان دی کار دینی ہے اوے تریف کرنی ہے تے حضور دی کرو تریف کرنی ہے تے خدا دی کرو جیڑا بندیاں دی تریف کر دائے ہمیشہ ظلیل ہوں دائے عزت اللہ انہوں دے دائے جندہ تانویں یار دا غلام ہو دائے مانویں یار دا غلام ہو دائے نکڑا ہوئی نا کمین یا دلالا جنہ تھانے ویچ پانچ ہزار دے کیا اپنی عزت بنائی ہوئے فکتی نہ دیوجہ تو کم نعرہ نہیں مار سکتی نکڑا ہوئی نا دے ٹوکرے چلوں جنہ شرف سوڑنگ دے پھٹی لوینیوں دیئے باباں دا سی حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہارا کون وہ جس ستھانیوں چھوڑے نہ ہوئے ایسی اپنے ناڑو میں باڑی عزت کرنے جس سوڑنگ لوینہ ہوئے ایسی ماں ناڑو میں زیادہ عزت دینے قیامہ چاڑے دے میرے نبی تینوں کدائیں پھڑ لے ہا اور ظالمہ جدو میرے دین تے اکھا بیڑا جائے جدو دین تے اکھا بیڑا جائے تو تیر ناڑ کھڑا جائے گنہ ظالم حسین دیاں پیا کردہ کون دائے میں تے ہونا پیراں تو بھی حیران ہونا سارا محرم شہدت بیان کار کار کےیا خود ظالم غدارہ ناڑ کھڑے ہوئے انہیں سارا سال مولوی تقریران کار کار کےیا حسین ہاتھ نہیں دیتا سیر دے چھڑے توں تے کمینیاں سارا کچھ دے چھڑے آیا توں تین واسطے کام کے کیتا ہے توں تین واسطے کی پیادن ہے اسی تے فیس چوہ ہزار گھٹنے کا دیگال سنا رہیا با حسین پتر دے چھڑے آیا حسین خاندان دے چھڑے آیا میرا سونا چلو سیتے ہو گیا میں تو ہاتھ اکے ہاتھ بان کے عرض کرنا نہ روزی روٹی شیر دیندہ ہے نہ روٹی بلا دیندہ ہے نہ روٹی تیر دیندہ ہے جو کو جو دیندہ ہے راب دیندہ ہے تے صدقایا مینہ دا لال دا دیندہ ہے اس تو وڈی منافقت کی ہووے گی چودرانٹ چو نکڑ گے کینی ڈیٹائیں چو نکڑ گے پارپی بازی چو نکڑ گے میری گال سمجھاو اس تو وڈی منافقت کی ہونی ہے کلمہ بندہ حضور دا پڑے نارا غیر دا مارے کلمہ حضور دا پڑے دھاڑ غیر دی کرے قیام تاڑے دے حسین پوچھے گاتے سئی زالمان میری یا گلنا سون سون کے حال حال گتی رکھیا اسا تے اسگر دے چھڑیا تین مولویاں پرچیا کھیتوا کیا میں مامے کھڑ پوچھلا ماں میرا گزارہ نہیں ہو دا میرے تو پینڈ دا چھو دری نراز ہو جاندہ ہے جنہوں چھو دری دا حیاء ہووے اوہو روڑ دائے جنہوں یار دا حیاء ہووے اوہو روڑ دائے کیوں تین آل غداریاں کر رہے اوہو بڑا مانگا میرے سونے نبی دا دین حضور دے سیاپا کلمہ پڑے ایمیں حضور دا دین نئی دیا گیا ایمیں قرآن ساٹھے تک نہیں آیا ایمیں اسی ان سرلا کے تغریر نہیں کر رہے ایمیں تسی کنہ دا سواد نہیں لے رہے اندے پیچھے بڑا ٹل لگا ہو جائے میرے سونے نبی دا صحابی امار بن یاسر کلمہ یار دا پڑے غریبی دی حالتے جدو میں کام آئے نے اسلام دے غریبی کام آئے نے اے حضور دے حدیث اسلام آیا بھی غریباں بے چے روا بھی غریباں بے چے روے گا بھی غریباں ویچ قیام چاڑے دے لوٹ کے بھی غریباں لیا جائے گا کلمہ پڑے آ کافراں پھاڑ لیا زدو کوڑ کے تا ماریا آگ بالی کولے جدو اپنے جو بنتے آئے حضور دے صحابی نو آگ تے کھلار کے کافر پوچھ رہنے داس سجنہ ساڑے نار رانے یا حضور آل جانے ساڑے مولوی جڑے تھی سینہ پاڑ پاڑ کے تغریر کر دے آئے ایک واری پڑاں ساڑی گھٹی لگیو نا کیا نانا ہونا سی نارا ماریا تے سان پڑ لیا جنہ پیراں تکریراں کار کار کے کام نو جگا خود جدو اپنا آپ وارن دیواری آیا کیا نانا آسائنہ نارا ہینہ حضور دا یار آگ تے کھڑا ہویا ہے میرے نبی دا یار آگ تے کھڑوتا ہویا ہے آگ پڑ دی بھئیے کافر کہے رہنے ساڑے آلے آجا چھڑ دیاں گے ساڑے کھڑا جا مافی دے دیاں گے دا ستے نو ساڑ دیاں گے جس ساڑے آلے آجا میرے نبی دا یاران دے ظالمہ اپرا ہو جاو میں کو غدار آشکاں میں کو فکا ہوا آشکاں میں کو مال دا آشکاں میں کو لنگر کھانا آڑا آشکاں میں کو نشانی دے گے آشک سوئی حکی کی جیڑا ہے قتل میں سوک دے منی اشک نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے پامی سو تلوارا ہنے 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 جت والوے کے راج مہی دے لگ دے اسے بنے سچا عشق حسین علیدہ سردل راز نہ بنے سردل ن ان ہے سچا شکو اندار جی انہوں معشوق آکھے مار جاتے ہو مار جائے اے نا کچھ باقیوں ہوں اسی اجے پوچھ رہے ہیں حضور دستی ابھی آگ تو کھڑا ہے آگ بڑھ دی پہی ہے ساڑیاں تو مسیط ہیں جیسی لگے ہیں نے کیڑی لوڑا ہی مسیط ہیں جیسی لگے ہیں دی بارے چیک پکھا ہوندہ ہے کونویں سوٹے ہیں نال ٹنگے ہیں ہوندہ مصطفادی محبت ہونا ضروری ہے اے کو تقریرہ کرا نہ لگا یہاں کمینے او دو چاپ اندہ پہ اندہوں نے او دو گیل سوڑ رہا ہوں دے ترہاتی مولوی کوڑ پچھ دے نے ایک مسکرہ پچھ رہا تھا کیا ایک بندہ صدیق اکبر کے خلاف بات کر رہا تھا تو کوڑ سوڑ دے رہے ہیں اے تیرے اپنے خلاف دے لوں دیتا مسکرہ پچھ نہیں سیدھو میں ایک بندے ساڑے اپنے گار کنڈیوں نے مارا کے نہ مارا او جی بندہ صدیق اکبر کے خلاف بات کر اے مسئلہ پچھ رہا ہے فلاں جی آل کے خلاف بات کر اے 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 آپ کیوں ماری ہے 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 ہر جگہ تا بننے دن اوز کتہ نے پٹا کتھی نہیں سائنے پایا جو ہر ہوتر کھلے روٹی کھاوے اے 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 اونو لکٹا نہیں چھتے ہیں ڈرہاں باوٹا نہیں چھتے ہیں ڈرہاں پچھتے ہیں جنہوں جی جی اس وجہ تو کر رہے ہوں دن اس چاپی بھائی ہوں دی تو مڑ کر رہے ہوں دن راتی جڑی تو سے محفل نہیں کرائی پیڑوں پیراں تقریر کی تھی مڑ ایک مولوی لگ گئے آتے آنجا ایک مڑ کہہ رہے ہوں دن لگ کر کھانا ساڈا محفلہ ساڈیاں ساڈا انتظام ساڈا اے دمی کہہ رہے ہوں دن آئی تے گال مڑے میں ہی نا کمینیاں تک تو وڈا منافق کہنات ہے کو ایک واری تچا سٹھ کے انہیں دوئے پرہ ہو جائے مصطفیٰ دے اس حضور دیال دے خلاف گال نہ کریں اسی گناہگار ضرورہ آپ پہ غیرت نہیں چون کھڑکائی ہیں یا ہوں دیا تو تریجین کان نہ ہو جانا یہ بھی مسکلے اندہ سنالے دے سانو دین دیں نہیں کدر آج تک وہ باری تلوٹے رہے اسی دنگر کے دین دے سنالے تو اڈے تے گلے ہی کوئی نہیں اے حقیقت بات جانوان گال کر رہے ہیں تو اڈے تکڑا گلے ہیں ایسا تو اندو چیئے ہی نا ایسا تو انہیں تھے ہی لائے رکھیا و دیوانیاں ہوتے مستانیاں ہوتے عاشقہ ہوتے سجنہ ہوتے ملیں گے والا تو انہوں دسے ہی نا بھا میرا نبی بدر اتکی میں لڑے ہیں ماشاءاللہ اے ماشاءاللہ حاجی شاہب نے اتکی ماشاءاللہ اپنا رہا حاج کیتی بدن حضور نے ایک حاج کیتا ہے تا ستائی گزبے لڑے ہیں حضور نے حضور دین تے اکھا بیڑا آجائے تے پیر یا زواری ہیں تا پاچ جاندن یا عمر ہے تا پاچ جاندن ماشاءاللہ اور آج انہوں پر آجے انہیران دیا تو حسین پاک نے فرمایا حاجی دی خیر ہے انشاءاللہ حضور دین کے حرف نہ آجائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں ہم دین کے ساتھ ایسا کلوار کر رہے ہیں ہم نے دیا بھی کچھ نہیں پھر بھی ہمارے نقرے نہیں ختم ہو رہے ہیں یہ ساڑے تیوریاں مقبول جانتے ہیں حامد میر لانکھڑوں دے ہیں یہ ایسی تھی تو ایسا ہونا چاہیے تو کون ہونا ہے سالدہ سڑھا با تقریران کرنی ہے میں تک سرے کہہ رہے ہیں آج جمعیت جیڑے لیٹ ہوں دے نا جب وزوان دے سکہ نہیں ہوں دا وہ کہہ رہے ہیں مولوی جی ٹیم ہو گئے تصد کے اس مولوی دی گھر ہے تو بھی ان کو کہہ رہے ہوں دے اچھا کار لینے تو انہوں ایک دفعہ ہو جی دے پڑھ نہیں پڑھ ایتھے اس ٹیم تھی بڑھا جیتھے میرا دل کیتا تو پتی پائی ہو یہ مسید ہے جنہ دی پینٹے جزت کونی ہو مسید ہے صدر بان کڑھوں دے یہ کہوں نے اے ماشاءاللہ انتظامیاں کمیٹی مسید کی دہی نسی جاندی یہ کی بطلب ہے انتظامیاں دا جینا مسلح تکھڑا ہوں دے تو بڑھا کڑھا انتظامیاں او دے مر ہو جنہا آرچہ لوٹکے گھا دے دی اندھے کڑھو حساب لو مولوی جی نے حساب دیتی جائیں تو ماں جی دیتی آئی مولوین حساب دیتی جائیں یہ سنالی گا لیک مار جاں نالی گا لیک وہ تیا پینڈ دے مولوین حساب دیتی جائیں وہ تیا پینڈ دے مولوین حساب دیتی جائیں سال گھنٹہ لیٹس کرنا بھون دے تاں ڈھائی تو پورا ہوں دے تو ایماندارین حساب دیتی جائیں مولوین آٹھ مجھے دا اعلان کر کے عید نو وجہ پڑھانی ہوئے وہ انقلاب لیا انہیں بھائی ایماندارین حساب دیتی جائیں میں بھی اعلان کرا آٹھ مجھے دا تو میرے زینے اعلان چوبے سلوٹ دا پندرہ اور بانی جانٹ نو وجہ پڑھان آگا میری تقریر اس کے لئے اثر ہو رہے ہیں بس آئی حالات لیں نہ تُسری سچے ہوتا نہ آپ میں کیسی سچے ہوتا زوق سے بولیں سبحان اللہ اس دین میں افتا میرے نبیدے سے ابا آگا تے کھڑھتے ہیں ہون تا ہی راگ لا 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 کے سنے درے حضرت نبیلہ نے ابشینو آگا تے لٹایا گیا تیرا جسم سونے تو نو لیٹ سکتا آگ تے حضرت امام زین اللہ عبدینو ہتھ کڑیاں لگئے تو تے پرچے دا چلے آکھا میرا انہیں تلک کی کوئی نہیں یہ حق بنتا ہے میرا یہ بات کرنے کا امام زین اللہ عبدینو ہتھ کڑیاں لگئے ہیں باپ نل ماما میرا جسم سونے پتہ نہیں آپ کونسا دین سننا چاہتے ہیں ہم سے اور ہم آپ کو کونسا دین سنا رہے ہیں کونسا دین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تب ہی تو لوگوں کو دین پسند نہیں آتا تب ہی تو لوگ کڑوی بات کرتے ہیں مولا علی کو فیدن مسجد بیٹے سے ایک مند آیا موزن اس نے کہا حضور ازان دا ٹیم ہوگئے آپ نے فرمایا پڑا ٹرجہ انہیں بھرا کہ حضور ازان دا ٹیم ہوگئے آپ نے فرمایا ٹرجہ پڑا ٹرجہ نے آپ دیکھ خاتم ہیں، مسجد حضرت ساست بن سحان رضی اللہ موزر نماز دا جہا رہے ہیں ہم نے فرمایا ٹرجع اے علی نودسے گا اقیقت میں تم نے مڑے کرنے اساوڑی برادری، جت لیں مسجدها تو جائیے ل Kabul ائی تمیں ناگال کردھا تو ہوسکدہ قمندہ جاں انہیں باہر نکڑعیے اہ دیات کریں ماشاءاللہ حاجی صاحب نے بڑی ماشاءاللہ تعاون کردن ظالمہ تو پیڑ دا امام ہوکے ان دی طریق پی کرنا ہے ان موت پہ بکھائے دس سے ماشاءاللہ ساڈی پیڑ دا امام ہے زوق سے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی محبت میرے ناڑ کردن ماشاءاللہ صرف وہ دو دو دا گلاس ہوند ہے وہ رکیڑی خدمت کردن نہیں گل صحیح اللہ خود بردین بہت مانگا حضرت بلال حبشی اس طرح ایتھ میں خلاق جان ایتھ چکی رکھی جائے پیرانچ رسیاں پاک بند دیتا جائے آگ دے کوڑے ہونتے کانڈ دی چربی ناڑا آگ دے کوڑے بجڑ فیرہ پچھن ہاں حضرت بلال سونا سوناو ان کو تسید دین چھڑنا ہے کہ کوئی نہ تصفی اللہ خود بきます حضرت بلال حبشی رسی اللہ حضرت بلال тотال او ہی کوئی گل نہاڑ جواب دی رہنے جنان دکھا ہے ڈی میرا دل ورے ہیر violin میں سکھیوں نہ چھو راری دکھ قبول محمد بچہ رازی رین پیار دکھ قبول دکھ قبول محمد بچہ رازی رین پیار دکھ قبول حضورد صحابہ اپنا مکہ وطنوی چھٹے ہیں ایک سیڑت حضورد ذات اور دینہ ایک سیڑت مکہ قبول اصلی وطن جن نگلی ہیں جو حضورد صحابہ کھٹے آئے دین دا حکم ہویا اپنا وطن چھٹ دے ہو کسی سے آپ بھی نہیں آیا حضورد ہماری مجبوری سمجھے ہیں سمجھا کرے ہمارا گزارہ نہیں ہوتا یہاں ہمارے کاروبار بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہاں قبول بھی ہے رب فیصلہ کروا کے بندیاں ادس سے آئے ایک سیڑت سوڑا نبی ہوئے ایک سیڑت رابدہ قبول بھی ہوئے قابِ النا جایا جے حضور ال جایا جے خدا جانے تیامینا دا لال جانے بڑا مشکل دین ہے حضور تین سال شہبِ عبی طالب اچھ رہنے حضورتِ حضورتِ صحابہ اب جانتے ہیں تین سال شہبِ عبی طالب اچھ قریشِ مکہ نے تعلقات خرم ختم کر دیتے ہیں حضورتِ صحابہ تین سال لیکن نا کو وکیا نا کو جھکیا نا کو ڈولیا نا کسے یا کیا بہ نہیں آج دی دھیڑی تھوڑی جیروٹی دے ہوتے سی سوچاں گے نا اڈہ اکھا دین ساڑے تک پہنچے تے میں انتشاک کہ ان کی بندہات کھڑا کرواوے سمیت میرے با کتنا عرصہ ہوگیا ایسا قرآن نوہاتھی نہیں لائیا پڑھنا تے تاں آئے جے کدھیں یعندہ ہویا تے مولوین کوئنی ہوندہ مجھ کو چار کھول یاد ہوندن تے مولوی دے ہو لائرے ہوندہ امتحان جنو جنازہ کوئنی ہوندہ حالا موڑ ختم پاڑ لینے لائے ختم تے مہنج پڑھ سا تے ناڑ ہوئے بھی ہوندہ انتا سواب انتے نان کیا نو داد کیا نو حد دو گی آخ جی چھڑی جیڑا مار گئے سواب انتے چھڑی آگا نان کے تے انتا سندکیڑی لوڑے یہ دعا چھڑ دے ہو کہ کوئی نہ یہ دعا چھڑی آہ حضور دے ہار امتینو جیڑا کلمہ گو دنیا اگر انتے نان کے رہ گئے تے خدا دانا جے خدا دانا جے چھڑ دے وہ حضور دے دین نار دو نمریاں گرنیاں چھڑ دے وہ حضور دے دین نار غداریاں جتن تک چوڑان دا شاپ پر ہتھانچ ریاں اتن تک آکھیاسی حضور دے غلام جتن تک لنگر دی دیکھ سامنے رہی اتن تک آکھیاسی حسینی یہاں حسینی او نیوں دا جیڑا نارا یار دا مارے کھڑو غدارا نار جاوے حسینی او نگو دا جیڑا کھاوے یار دا کھڑو غدارا نار جاوے حسین ہی کوئی درس دے گیا آئے مکہ جیسا شہر ہوئے وطن مدینے جیسا ہوئے بہتر نبھو سے کجھ سیا قربان کرنے پی جان کار دیا جے غدار آکھم دے ہاتھ چاہاتھ نہ دے آلے میرا صرف نکہ جیسا سوال ہے اس میرے شیشی کھڑو جا کے پوچھ لے شیشے کے کھڑو گیا تو ان پوچھے ہیں میرے ہاتھ کن دے آتھیں چلے حسین ایس تو ہی آپ آرچہ اے باوہ کی ہے یار چھڑ دے چھڑ دے ان بان نہ دیں کس انڈران دے نا سٹھو ہو گیا اللہ خیال کرو میرے بنیں دینل خیال کرو اہت سادے حالات نہیں حسین پاک بہتر دیتے ہیں علیہ السگر علی اکبر جیسے شہزادے سب کچھ باریا کیوں کی مذہب صرف ان دے ہاتھیں چھاتھ نہیں دیتا آپ ان دے بچ چار غلطیاں آئیاں ہاتھیں جی دے ایسی تلے کھڑے ہیں ماشاءاللہ میں نہیں آندا یہ ان تو اڈا فتو ہے اللہ آپ دیئے محبتہ سلامت رکھے اے حسین پاک قیامت دے دے پچھنا نہیں بازالبہ میں تیاری شہل اٹھائیے تے غدارہ نال نہیں کھڑتا تم سادہ ہوں کے ہوتے کھڑا رہے ہیں تکی جواب دینا ہے اے جواب دوڑو تے میری تقریر ختم ہو گئی میں ان میں دست دیا جے مالک سونا آپ دیئے محبتہ سلامت رکھے اللہ اپنے مزید دیستان دا فرمائے کلام میں سنا دینا اس تو بات اجازت ان پیسہ نہیں سٹڑا رسول نانا بابا علی عجیب پچھدائیں حسین کی رسول نانا بابا علی عجیب پچھدائیں عجیب پچھدائیں حسین کی یہ حسین دی ماں نبی دی تھی یہ عجیب پچھدائیں حسین کی یہ دو دے نبی ویت حسین پلے آ ہے تیرا سوڑا امام جلیا حسین پنج تلدہ پنجوان جیئے عجیب پچھدائیں حسین کی حضور دے دین نہ کھڑو جاؤں مصطفیٰ دے دین تو منہ کوئی وانے انتو سا سارے ازمال ہیں ہرشہ ڈوبی بھئی ملک تباہ ہویا پہ اپنا نش لہرے ان ایک دوڑی بھی باہاں پھڑنی مد سمجھو بطوت دریا دور نہیں یا ساڑے لے ازمیشاں یا مصیبت آ نہیں سکتی ہیں حالات ہے سعیدے بھی بن سکتی ہیں تے انہ دے بو اللہ تک نہ چھڑ دے یہ تک یہ حضور دے بو ہے اللہ یہ تو ایک باری منگی ہے تو موڑ بندہ منگڑ جو گنی بلکہ اگر منڈڑڑا ہو جاندہ ہے اللہ آپ دینے محبتہ سلامت رکھے وما علیہ اللہ البلا دیار مسالی ناموس رسالت ریکھ کے جذبہ لگ دے خون حلالی عزت رسول تے کٹ جا کٹ جا کٹ جا اے ہو دش دے رزوی بابا سہنا لگ دے رزوی بابا سہنا لگ دے میرے تو پہلا نا نکیب صاحب اچھا اچھا وہ کہہ رہا ہے بہزاروں کروڑوں دلوں کے دھڑکن ایسی کوئی گل بات نہیں اینا کوڑے پامپ ہندے اے 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 اینا اے میں دسنا ہندے خطیب آل سنت مجاہد آل سنت فلانا 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 حالانکہ ہو سکتا ہے ملاقات بھی پیڑی ہوئی 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 اسے دنی جیس ہستی ہونا ہونا ہے نا وہ جنوان کروڑا دلیں دی دھڑکنے کل سمجھا گئی تیسی حضور دے دین واسطے آئے ہو تیسی بیٹھو سنا خان رسول تشریف فرمانے اے او گل جمیدی بھی ہوئے کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا تقریر نہ ہوئے یا نات نہ ہوئے مکستے بگالی آردی ان دی روے تھوڑے وقت تک انشاءاللہ قبلہ حضور قاتے رافضیت و نجدیت علم بردار حق و صداقت پاسبان مسلک رضا پیکر اخلاص و محبت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیض الحسن شہ صاحب چشتی سابری زیب سجادہ نشین آستان علیہ وجمہ شریف آفت شریف ریال اے اپنے مخصوص سوڑے مٹھے لبو لہ جنار آپ نے مصطفیٰ دے دین دیئیں گلہ سنانگے اللہ اے 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 جیسے جنے نے نا حضور دے دین دس سناڑے خالص لوگ اللہ سنائے نا دے صدق سانمی دین درد اتا فرمائے وما علیہ اللہ